اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ زبردستی کریلا کی ریسپی شیئر کروں گی گرمیوں کا سیزن ہو اور بڑے ہوئے کریلے جو ہیں وہ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں بندی ہو گئی کریلا ہو گیا تو ان کی ریسپی بڑی زبردست لگتی ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کریلے لے لیے تھے میڈیم سائز کے مطلب بڑے بڑے کریلے بڑے ہوئے جو کریلے ہوتے ہیں وہ میڈیم سائز کے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں یا پھر بڑے بھی ہوں تو چل جاتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے کٹر کی مدد سے اوپر سے ان کو اچھے سے ان کی جو سکین ہے وہ آپ نے ساف کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر میٹ سے کٹ لگانا ہے اور ایک سپون کے ساتھ آپ نے اس کے سارے اندر جتنے بھی بیج ہیں وہ آپ نے سارے اچھے طریقے سے ریموو کر لینے ہیں اسی طرح سارے کریلے جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے ان کا جو وہ چھلک ہے وہ سارا اوپر سے اس طرح سے ریموو کا لین ہے مطلب کہ جس طرح یہ کریلہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اوپر وہ جتنے وہ ڈارٹ سے بنے ہوتے ہیں وہ کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کو اچھے سے اس کی صفائی گئے نہیں کیونکہ ایک تو ان کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ جب ہم پھر بناتے ہیں وہ تو اچھے سے واش بھی نہیں ہو پاتے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہوتی ہے نا مٹی وغیرہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا فارمی کریلہ اس کو کہتے ہیں تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا واقعی میں فارمی کریلہ ہوتے ہیں جو موٹے موٹے ہوتے ہیں مطلب جن کا چھلکہ ذرا موٹا ہوتا ہے تو ان کو آپ نے اس طرح سے اچھے سے ساپکا لینا ہے پھر ساتھ ہی آپ نے نمک لینا ہے نمک کو آپ نے اچھے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو کریلے کے اندر اور باہر اچھے سے اس طرح سے آپ نے لگا کے رکھ لینا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم کریلہ بناتے ہیں اور وہ کڑوا رہتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کے جو کریلے آپ بنائیں گے نا بالکل بھی کڑوے نہیں رہیں گے پہلے بھی میں نے کریلے کی بری ہوئے کریلے کی کٹے ہوئے کریلے کی کیمہ بری کریلے اور ساتھ میں مسالے والے کریلے مطلب کے کافی ساری میں ریسپیزی اس کی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو میں نے سوچا اگر ایک دفعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بری ہوئے کریلے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جس کے اوپر ہم دھاگا لپیٹ کے تو اس کو بنائیں گے ترڈیشنل طریقے سے تو بس یہاں پہ اسی طرح میں نے سارے کریلوں کو اچھے سے اندر اور باہر اچھے سے اس کو نمک لگا کے تو تقریبا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ دو جو ہے وہ آپ اس کو پڑھا رہا نہیں دے اس میں سے جتنا بھی پانی ہوتا ہے نا وہ سارا جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اور بڑے زبردست سے وہ جو ہے اس میں جتنی بھی کڑوہ ہٹا وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے جب یہ اچھے سے پڑھے رہیں گے دو گھنٹے کے بعد سوری وہ جو واش کرنے والی ویڈیو تھی وہ میرے سے سکیپ ہو گیا اچھے سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اندر اور باہر سے تاکس میں کہی بھی نمک وغیرہ نہ رہ جائے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بلکل ترڈیشنل طریقے سے بنانا ہے تو پھر میں نے سوچا ہے یوز بھی مٹی کے برتن ہی کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کرائی لے لیا کرائی میں میں نے اوائل ڈالا ہے اوائل ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلا کتنا اچھا دولا ہوا ہے اچھے سے آپ نے اس کو واش کر کے تو اس طرح سے آپ نے اوائل میں ڈال کے اس کو فرائی کر لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ آئل تھوڑا کامی لے اس سے ہوتا کیا کیونکہ کریلے کا ایک واحد آئل ہے جو ہم کسی بھی ہنڈی میں یوز نہیں کر سکتے مطلب کوئی بھی ہم بنائیں تو کریلے کا جو آئل ہوتا ہے وہ دوبارہ یوز نہیں ہوتا یا تو کریلے ہی بنائیں تو یوز ہوگا ویسے کسی بھی ہنڈی میں کریلے کا جو آئل ہے وہ یوز نہیں ہوتا تو کوشش کیجئے گا اتنا آئل لے جتنا آپ اس کو یوز کر لیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ آئل لیا تھا ایک کپ آئل میں نے کڑائی میں شامل کیا اور اس میں میں نے کریلے ڈال کے جیسے ہی کریلے کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہونے شروع ہوگا وائٹ مطلب ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ گرین کریلہ تھا جب ہم نے اس میں آئل میں ہم ڈالتے ہیں تو کریلہ جو ہے وہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے کی طرف جائے گا آنچ آپ نے جو ہے وہ سلو رکھنی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب یہ برتن گھرم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہی تو اس طرح سے ہم نے جیسے ہی کریلے کا کلر چینج ہوگا تو ہم نے یہ جو ہے کریلے اپنے آئل سے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد میں دوسرا پورشن اس میں شامل کر رہی تھی دوسرے پورشن کے بعد جب یہ بھی اچھے سے اسی طرح سے سیم پروسس مطلب کہ پہلے جیسا ہی ہم نے کرنا ہے اچھے سے یہ بھی ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے یہ ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ایک جالی پہ تاکہ اس میں سے ایکسٹر آئل جو ہے وہ نکل جائے کوشش کیجئے گا جب یہ آپ کے کریلے آپ اس طرح فرائی کر رہے ہیں تو جب آپ اس کو باہر نکال لیں تو پہلے اس طرح سے کڑائی کے اندر ہی رکھ لیں تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اسی میں سارا جو ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد آپ کسی بھی جو ہے وہ سٹینر وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو جب یہ سارا آئل جو ہے اس میں سے نکل جائے گا ریموو ہو جائے گا جب تک کہ ہم اپنا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اب اس میں سے میں ایکسٹر آئل نکال لیتے ہوں کیونکہ یہ جب فرائی کا ٹائم آئے گا تو میں اس میں دوبارہ شامل کر دوں گی اب میں نے بنانا ہے اس کا مسالہ تو یہاں سے تقریبا میں نے سارا آئل نکال لیا تھا تقریبا تین سے چار چمچ جو ہے وہ میں نے آئل اس میں چھوڑ دیا تھے کڑائی میں اور اب اس میں میں نے تین جو ہے وہ بڑے سا اس کے پیاز لیا ہے اور ان کی میں نے نارملی جیسے کٹنگ ہوتی ہے نا سلائس میں میں نے ان کی کٹنگ آر لیا ہے اب ہم اس کو کوک کر لیتے ہیں پیاز کو تو پیاز کو ہم نے جو ہے وہ کچھا پکا سا رکھنا ہے مطلب فلی فرائی نہیں کریں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو کریل ہے اس کو بھی میں نے فل کوک نہیں کیا اب یہاں پہ لیسن کا پیسٹ جائے گا جیسے ہی ہلکا سا پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا سوتا جو ہے اس میں میں نے لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے تو لیسن جو ہے وہ کچھ لوگ شامل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن اگر آپ شامل کریں گے تو ٹیسٹ وہ زبردست سا آئے گا تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے وہ لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا اور اب اس کی دوبارہ سے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جب لیسن کے پیسٹ کو ڈالے ہوئے ایک منٹ تاک گوزر جائے تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ایک اور چیز میں نے جو پہلے ریسپی کچھ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ کریلے کی اس طرح کی بھی ایک دو ریسپی شیئر کی ہے کہ کریلے کو میں نے فلی فرائی کا لیا تھا مسالہ میرا فل کک تھا تو پھر میں نے اس میں بڑا اور تھوڑی دردام پہ رکھا ہمارے کریلے رہ دیا وو بھی بڑا زبردست سا طریقہ اور یہ والا طریقہ بھی یہ ہزارہ ترڈیشنل میں آجاتا ہے اب یہاں پہ ٹیمارٹر میں نے لے لیے تھے اور هری میرچے لیے تھی تین سے چار عدد ہری میرچے لیے اور اس میں جائیں گے سپائسیز نمک کٹیوی لال میچ حلدی دنیا پاورڈر اور اس میں دنیا پاورڈر اور یہ شامل کر کے میں اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیتی ہوں اور اس کو میں ہلکا سا کوک کر لیتی ہوں مطلب کہ ہم نے مسالہ بھی جو بنانا ہے اس کو ہم نے فول کوک نہیں کرنا ہم نے اس کو جو ہے وہ اب میڈیم آنچ پہ ہم اس کو کوک کر لیں گے آپ نے آنچ کا جو ہے وہ دیان رکھنے جب ہم تیز آنچ پہ کریں گے تو اس کا پانی جلدی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس کو دام پہ رکھیں گے تو پھر اس میں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا ہم نے اس کو اتنا جو ہے وہ کرنا ہے اب اس میں میں نے ناردارا جو ہے وہ کٹا ہوا میں نے ایک چمچ ناردانے کا شامل کی ہے تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں اس طرح جب کچھ بناتی ہوں اپنے کریلا وگرہ تو اس میں شامل کر لیں آپ کچھ لوگ لیمن شامل کرتے ہیں سرکا شامل کرتے ہیں یہ ساری ریسپیز جو ہے وہ میری باس بھی نیرچینرل میں پڑی ہیں اگر آپ کو وہ والا مطلب بنانا ہے اس طریقے کا مسالہ تو آپ وہ والی فالو کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پر سکپ کر کے نا ناردانے کو اس کی جگہ آپ لیمن یا پھر سرکا بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو گئے جتنا ہم نے کوک کرنا تھا ہم نے اس کو فل کوک نہیں کیا اب ہمارے پاس انکریلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انکریلہ بلکل بھی وہ اکڑا نہیں ہے بلکل بھی وہ کہہ لیں کہ جیسے سوک سر جاتا ہے ویسے بلکل بھی نہیں ہوا بلکل یہ اسی طرح سوفٹ فارم میں پڑا ہوا ہے تو اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ڈالتے ہیں مسالہ اس کے اندر بھرتے ہیں فل کرتے ہیں دھاگے کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے سارے کریلے کو لپیٹ لیتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے جو مطلب پہلے جو ٹرڈیشنل طریقہ ہوتا ہے نا لوگ جیسے بناتے تھے کہ فلی کچھا کریلہ بھی جو ہے وہ ہم اس طرح کوک کر سکتے ہیں مسالہ بھی اندر سے کچھا ہو کریلہ بھی کچھا ہو اور اس طرح سے آپ نے اس کو فل کر کے اس طرح دھاگے کی مدد سے لپیٹ کے اور آپ اس کو دم والی فلیم پہ جو ہے وہ کوک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر بھی میں نے مسالہ کو ذرا وہ کہہ لیں کہ ہلکا سا کوک کری لیا مدد فلی کوک تو نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ کوک کر لیا کریلے کو میں نے اس کا کلر چینج ہونے تک میں نے اس کو کوک کر دیا اب اس میں جو میرے پاس مسالہ بچا ہے وہ میں نے نکال لیا ہے کرائی میں میں نے جو میرے پاس آئل بچا ہوا تھا وہ میں نے نکال اس میں شامل کیا ہے اور اس کے اندر میں اس طرح سے سارے کریلے جو ہے وہ لگا دوں گی کرائی کے اندر پھر دوبارہ سے اس میں وہی آئل شامل کروں گی جو میں نے اس کے اندر سب سے پہلے جس میں میں نے کریلے پرائی کیا تھا وہ آئل نکالا تھا نا وہی آئل میں اس میں دوبارہ سے شامل کروں آج کو ہم دم والی فلیم والا ہی رکھیں گے بلکل دم والی فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اور اب اس کو میں اس کے اوپر ڈھکن دوں گی اور کریلو کو اچھے سے کوک کر لوں گی مطلب کہ ان کو گولڈن براؤن جو ہے ان کا کلر جب آ جائے گا تو ہمارے کریلے جو ہے وہ سمجھیں کہ ریڈی ہیں اب اس طرح سے سائیڈ چینج کر لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے جب آپ کو لگے کہ اب اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تو آپ اس کی جو ہے وہ سائی� کریلو کو بھی ایک سے دوسری جگہ پہ کرتے جائیں کیونکہ جو میڈ میں کریلے ہوتے ہیں جب ہم دم والی فلیم پہ رکھتے ہیں تو صرف جو ہے وہ برطن کے میڈ میں ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے تو باس اس طرح سے آپ اس کو بھی تھوڑی سی ان کی بھی جگہ آگے پیچھے کر کے تو سارے کریلو کو اچھے سے کوک کر لیں اور بڑے ہی زبردست سے مزیدار سے جو ہے وہ کریلے پاک کے ریڈی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں وہ تھوڑا سا کریلے کو ہرا ہرا مطلب اس پوائنٹ پہ وہ ان کو اچھے لگتے ہیں کہ اس طرح کا کوک ہو لیکن ہمارے گار میں جو ہے وہ زیادہ گولڈن کلر کا ہی ہو تو زیادہ پسند کرتے ہیں میں نے اس طرح کے جو ہے وہ سارے کریلے جو ہے وہ کوک کر لیے تھے جیسے ہی سارے کریلے جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو پھر باقی کا جو ہے ہم پریسس میں آپ کو بتاتے ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو پکتے ہوئے ساتھ دیان میں رکھنا ہے ایک تو ہم جو ہے وہ مٹی کا بر بن جاتی ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم کریلوں کو اگر سائٹ چینج کر کر کے پکاتے جائیں گے تو وہ اچھے سے کوک ہو جائیں گے نہیں تو ایک جگہ پہ جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کریلہ جو ہے جل بھی سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے جب کریلے اس طرح سے دیکھیں جب کچھ کریلے جو ہیں وہ ایک دو ان میں سے اچھے سے کوک ہو گئے ان کو میں نے سائٹ پہ کر دیا اور باقیوں کو بھی میں نے اسی طرح سے کر لیا لیکن میرے گار میں جو ہے وہ مسالہ کو زی سائٹ پہ کچھ کر دیا جاتا ہے ساتھ میں کریلے کے تو اس لیے میں مسالہ تھوڑا ایکسٹرائی بناتی ہوں تاکہ وہ بچ جائے تو پھر میں بعد میں کریلوں میں ایڈ کر کے تو وہ بھی سرپ کروں کیونکہ اچھا لگتا ہے سب کو اس کے بعد جیسے کریلے سارے اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو میں جو اس میں ایکسٹرائیل ہے وہ سارا میں ایک سپون کی مدد سے نکال لوں گی کیونکہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی ڈسٹرپ کرتی ہے تو میں تو کوشش کرتی جو چاہے جتنا مرضی آئل یا جتنا مرضی جو ہے میں اس میں گھی ایڈ کروں لاس پہ میں نکالی لیتی ہوں کیونکہ یہ کھانا صحت کے لیے اچھا بھی تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ جب کوکنگ اچھی اور مزے کی کرنی ہونا تو پھر یہ تو ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے تو اس لیے میں نے یہ سارا آئل آلموس جو ہے وہ نکال لیا تھا اس طرح سے کر کے کریلوں کو سائٹ پہٹایا اور سارا آئل جو ہے وہ میں نے ایک بول میں نکال کے تو اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں کہ جب ٹھنڈا ہو جائے جب دوبارہ میں کریلے بناوں تو یہ یوز کر سکوں نہیں تو یہ اگر ہم بولے نا کسی اور ہانڈی میں جائیں گے تو یہ بلکل بھی یوز نہیں ہوتا آپ جو میرے پاس مسالہ جو میں نے رکھا تھا وہ بھی فل کوک نہیں ہے آپ کو بھی پتہ اس کو اس طرح سے نیچے پھلا دوں گے اور اس کے اوپر آپ کریلے رکھوں گی تاکہ مسالہ بھی کوک ہو جائے اور ہمارے کریلے جو ہیں وہ بھی گرم رہیں تو اس کے اوپر رکھ کے تھوڑی دیر میں دم پہ چھوڑوں گی تقریباً پانچ منٹ جو ہے اور وہ دم کافی ہے کیونکہ جب میں چولہ بند بھی کر دوں گی نا تو میٹی کا برطن ہے تو اس میں جو ہے وہ اچھا حاصل یہ دس سے بارہ منٹ کے لیے اس میں ہانڈی کوک ہوتی رہتی ہے تو اس لیے میں صرف اس کو پانچ منٹ کے لیے دم والی فلیم پہ چھوڑوں گی اور اس کے بعد میں چولے کو بند کر دوں گی اور لسی کے ساتھ روٹی کے ساتھ ہم زبردست سے اپنے بڑے ہوئے کریلے جو ہے وہ انجوائے کریں گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو لائک شیئر ہو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اللہ حفیظ